مجھے مجھے دھوکے دیا نا تب میں نے پہلی دوارے لانس کیا میں ہر بات پیناتے بات اتنا وہ سنسیر لگتا تھا سارا وقت مجھے تمہاری یہ ہے میں تمہاری فضل مجھے یہ ہے ہم ایک پیچ بھی ہے وغیرہ تو جب آہستہ آہستہ جب مجھے پتا چلا کہ اس لیے کتنے دھوکے دے کے اور آخر میں ہماری گورنمنٹ گرائی پھر میں نے ریورس انجینئرنگ کی میں نے پیچھے دیکھا تو مجھے نے ایک تم پتا چلا کہ کتنے دھوکے دیتا جا رہا تھا تو اس سے جب پرائی منسٹر بن جائنا تو آپ کو ترسٹنگ نہیں ہو سکتے آپ کیونکہ اصل میں نقصان آپ کے ملک کو ہوتا ہے اس کا اس لیے یہ اگر آپ کہیں نا تو میں نے ایک تو سبق سیکھا ہے کہ کبھی کسی کو آنکھے بند کر کر ترسٹنگ کرنا چاہیے یعنی دو چار سبق جو سیکھے ہیں ان میں سب سے بڑا باجوا سے جو میری میٹیو گوڈ ڈاکٹر ایلوی کے ساتھ باجوا نے مجھے کہا کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی کامنٹ کرا دیں ہم نے اپنی کامنٹ کرا دی باجوا نے مجھے دھوکے دی ہے نا تب میں نے پہلی دوار رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو اقبال ہو جو شاٹ فلم دیکھ رہے ہیں وہ ضرور پورا فوئی وی لاؤگ دیکھنا تو نگہبان پاکستان پہ آئے میں آپ کو مونیر شاہ اس کے پر میں کمنٹس کو نہیں مریم نے اس کے پر مریم کتری نے اس کے پر لکھا تھا یہ آپ کا لیڈر ہے اصل ڈککن یہ ہے ڈککن اس کو کہتے ہیں نا ایک جو تھے اپنے حیدر مہدی صاحب ڈککن آرمی کی اختلاعہ تو وہ آرمی چیف کو کہتے ہیں جو ریٹائر لیفٹ نینٹ جنرل ایلیگل آرمی چیف وہ اس کو کہتے ہیں ڈککن مریم نوازریون کا یہ ہے اصلی ڈککن چلو یوتیے جانے تو وہ جانے جو امران خان نے ابھی پچھلے بطر گھنٹوں میں انٹرویو دیئے وہ اپنے سن نہیں ہوں کہ میجھے کہنے کی ضرورت نہیں پھر میرا اس میں سے غصہ نکلتا ہے نا اس کو بھی چھوڑا پھرے پیڑ ہو گیا جو ان کا میں کوئی انتقاملی لے رہا ہے یہ رہے گا کسی اس نے لکمہ تولا کہ آپ ایم بی ایس کو شامل کرو اس کو کرو میں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں ان سے ان کو کلواؤں گا چینہ سے اور ایم بی ایس سے کہ تجھے نہیں ہٹاؤں گا تجھے رہا کاضی ہے گا آگے پاکستان کے حلات کوئی بھی لیڈر آئے گا اس سمیت کوئی بھی لیڈر آئے گا کانٹوں کی سیج پہ چلنا پڑے گا کانٹوں کی سیج پہ چلنا پڑے گا یہاں پہ تو امام خمینی والا آئے سٹالن والا آئے پاڑ دے جو پھر ہوئے گا والنہ یہاں پہ میں بتا رہا ہوں کہ پہلے بھی میری وہیں پہ کیونکہ میرا اکسائز میں لنک رہا جی طرح سیول ایوییشن میں اکسائز میں بھی میرا بڑا لنک رہا اسلام آباد میں وہ تاجیک ہو کر کے بیٹوں کی کاروں کا ٹیکس وصول کر لیا جائے کاروں کی کسٹم جو نجاز استعمال کر رہا کاروں کا ٹیکس اور ملک ریاض کی کاروں کا ٹیکس اور کسٹم جو ہماری ڈیوٹی ہے پاکستان کی ڈیوٹی ہے وہ جو اکسائز ڈیوٹی کہتے ہیں ڈیوٹی ورک والی ڈیوٹی نہیں وہ وصول کر لیے تھے اسلام آباد کے ٹیریٹری میں جتنے گاؤں ہیں ایک ایک مہینے کا راشن فری نہ نکلے تو میں زمین مجھے پچھا دیا جائے مفتی کے پاس اس نے بندیال نے تو خانے تو جانے ہی جانا ہے اچھا یہ ہماری بریکنگ نیوز جو ہے وہ علیہ دا ہے وقت کیری ٹیپ کیوں تھی آپ کو کہیں نہیں ملے گی عید کارے ہو روز عید سے پہلے جو سپیشلٹ رہنے چلائے گی تھی ایک تو وہ تھی جو سپیشلٹ رہنے چلائے گی تھی کتابوں میں لکھا دس بھوگیاں یا آٹھ بھوگیاں ایک بھوگی بیج میں ٹیچک کر دی تو کتابوں میں نہیں لکھی ایک بھوگی کتنی بڑی ہوتی چار پانچسو تو بندہ آئے گا لیکن جب پیاں تو پپیاں پہن دیا گئے ہیں اتنی یہ رشت تھا یہ بڑے منظم طریقے سے پندرہ روزے سے شروع لوگوں کا اشرا بکششالہ آتا تو انہوں نے وہاں سے شروع کر دیا ہر ٹرین کے ساتھ جو کریچے سے پشاور وایا پتہ نہیں ڈی جی خان ریمگیار خان جاتی پھر وایا فیصلہ باز سرگودہ پشاور جاتی پھر وایا لاہور پشاور جاتی اس طرح یہ کوئٹے میں جو جاتی یہ سارے روٹ اور یہ ریورس جو روٹ ہوئے وہاں ہر ٹرین کے ساتھ ویڈاؤڈ پیپر ڈاکومنٹ کے ایک ایک بھوگی لگائی گئے اس میں دیکھے کتنی اصوار ہیں ان میں جب کتوں کے لئے لڑتے بھی تاہم ہیں نا لڑائی ہو تو بانڈا پھوڑ گیا تو تمام فائلے بن کے محترم والمقام وہ جو ہے اونٹ کے موالا ندیم انجم کو چلے گئے یہ جو میں بغاڑ منع کیا ہوا ہے شرعہ میں لیکن میں انہوں نے گدوں کی طرح نوچہ تو یہ ہمارا غصہ ہوتا ہے عدروازی کوئی بات نہیں اس کو فائلے چلی گئی ہیں کس نے اکچن لینا کس نے نہیں لینا ابھی یہ ہی نہیں مزیدار بات ابھی یہ کوئی رہا ہے ایک جگہ پہ بھوگیاں موگ گئی وہ کیا کرے جی بھوگیاں موگ گئی ٹرین پہ ٹرین چل رہی آمد ہو رہی خواجہز آدھ رفیق نے بچاری نظم کیا کرنا ہو تو اوپر اوپر بیوروکریزی کر کر کے ہیٹر کمانڈروں کو دے رہی تھی خبچے ان کو بھی دے رہی تھی اپنے ان کو بڑے بھائی ساب کو زرداری ساب کو آنکھیں جو نکال رہے تو کہیں نہ کہیں تو ان کو چڑھا چڑھا نا وہ کہہ رہے میں نے ان کو کیا تو میں نے لکھے یہ جتنی لوٹ مہار کی پلاننگ ہے نا یہ ہے زرداری کی اس کے اوپر کیڑے اس کے اوپڑیں گے انہوں نے وہاں پہ لگا دیا مالگڈی کا ڈبا واہ 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 کیا کیا قربان جاؤں ابھی نہ جانا مزیدار آنی ہے ابھی ابھی جانا نہ مالگڈی کا ڈبا لگا دیا لوگ پنجھے بیٹھے کچھ کرسیاں کچھ لگا دی تھی وہ اس علاقے کے جہا جہا سے یہ مالگڈی کا ڈبا لگا وہ اپنی کرسیاں بھی تک ویٹ کر رہا ہے ٹیٹس سروس والا کوئی لوئے کی کوئی لکڈی کی کوئی کوئی کیا لے کے وہ مالگڈی کی ڈبے میں تنیا وہ چیخو پکار جب وہی ڈبا بڑے جا اگلا ٹیشن آیا وہ کہے جی ٹوائلیٹ ہی نہیں ہے ہمارے بچوں نے پوٹی کرنی کدھر جائیں تو کدھر نہ کیا اس عورت پہ بھیتری ہوئے گی یا اس قپل پہ کیا بھیتری ہوئے گی یا کسی بڑے مجھے آجے تو میں تو نکل جاتا ہے سب کچھ دیا بھی ٹھیک ہے جو مریض ہیں جو اس کے شیوگر کے انہیں پتہ ہے رکھا تو پانچھے کھنٹے رکھا جائے آتا پھر تو کچھ بھی نیچے ہوتا کم پیش آتا ہے تھوڑی دیر جاؤ ابھی نہ جانا آپ ہی مزیدار ہو رہے کیجئے تسری ٹرے جارے فضل ویر کو رانہ کی ٹیپ آئی بھی اس کے پاس آپ کا وزیراعظم کو آپ پتہ نہیں کب کرے گا ایک اور بیچ میں بات آگی لوچتلنے کی کسی نے کل کہا جی مران خان کے پاس بہت بڑی آئی جی لیڈ آئیے لنک آیا جب مریم کا تیس نیس کر دے گا وغیرہ وغیرہ میں نے وہ جو اتر منلہ صاحب کے بہنوئی ہے نا جو اس کی پین کٹ کے لے گئے تھے شکورہ اس کے چینل پہ دوزہ ستارہ میں کہی تھی کنڈل تارک نے رانہ صاحب وہ تارک جتے آہو ایک پلازے میں رانہ صاحب گئے تھے ان کے تیسری کے چوتھے بیوی تھی تو وہ اس کے ذات وہ بھی لیکن میں تو جتے ستیر رانہ صاحب گواہی دیں گے مرنے اللہ میں ہوں کہ میں کتنا لنگوٹ کا پکا ہوں شاشا اس لڑکے کا نام شاشا تھا میں کہا نہیں بھائی کوئی اور گواہ کھڑکا ہو میں نہیں ہو میں نہیں ہے بھی لوگ کرنہ صاحب کو ٹک گیا ہوئے گا یہ رانہ صاحب کو ٹھکا ہوئے گا اللہ بہتر جانتا ہم نے تو کشک ہم تو گلنگوٹ کے پکے ہرے گھرے تھوڑے اس وقت میں نے کہا دی کرنل تارک آیا تھا پھر اس کے تو بیس تہاشا داستانے شروع کرو تو کرو کرنل صاحب نے ایک سیڈی بیجی عمران خان کے پاس لے کے گئے انہ نے کہا کہ یہ لو جی اس میں یہ ہیں مریم کے کہاں کہاں ٹیٹو ہیں جو صفدر کہتا ہے نا اپنے خاند کو خوش کرنے کے لیے بنا لیا تو کیا حرج ہوا تو انہوں کے ایوان صاحب لوکان کیوں پتہ لگا کہ کتے کتے کیوں کہ کنے دسے دوسے دسے تو اس وقت تو حقا بھقا موہ سے چاگی یہاں سے چاگی نکل آئی تھی اس کے ٹیٹو جو بنواتے تو بنواتے جو وہ کہہ رہی تھی نا اپنی فلک ناز کہ تیسری بچی کی شکل دیکھو کی سونٹ کے ساتھ ملتی بات کدھر سے کدھر چلے گی میں نے دوزا سترہ میں ہی کئی بار کس نے سیڈی توڑ دی تھی اوہ خاند سب ہے اوریجنل ہے کسی اوریجنل لگی انہوں نے کہ تو بھی تیز ہے گا تیر پاس کافی پڑی بھی ہوئے گی اوریجنل ہے گی میرے سترہ میں نے کٹ میں سکٹا کری کہ نہیں ہوں یہ اس میں کوالیٹی ہے وہ گھر تک نہیں جاتا لیکن آفرین ہے وہ بغیرت ہے گا نا بغیرت ہے دو جوان سال بیٹے پنجی پنجی سال کیوں کی ماں کے پر کیا کچھ یہ گوگلی اس کے چینل کا نام ہے آمر میر یوٹیوب چینل گوگلی اس نے اتنی اس کی ماں کو رو گئی دا شاید کوٹھے آلیوں کے بھی نہ تو وہ جتنے باغیرت ہے پتہ میرے والا صاحب کو کسی نے کان پا کڑوا دیئے تھے تو میں میرے پینتی چالی سال میرے آنکھوں میں خون رہا تھا لیکن کسی وجہ سے روکا رہا تھا ہماری ماں نے کہا نا 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 یہ لوگوں نے بھی روکا رہا تھا ورنہ کب کام پہ جانا تھا تو جس کی ماں کو رو گیدہ جا رہا ہے تو وہ جا کے دیکھو اس نے کہا کرونا سے گئی نے کہا عدد سے پہلے کر لی بلانا میں نہیں کرانا چاہ رہا وہ کس طرح کرتا ہے پڑھنے جا کے تو بڑے بہا گیارت ہے کہ ہماری ماں خطونے اول تاڑیب ہے اچھا جی وہ بات واپس آئی جی چسکہ لیتے لیتے کدھر کو چلے گی یہاں مالگڑی کے ڈبے تک آگے ہی نا تو ٹھیک ہے پھر اور بھی ڈبے انہیں کہ ان کی ڈبا کی تو لائیے سارے illegal کام ہو رہا تھا وہ ایک ہوتی بجری روڈی لے جانے آلا کٹی بھی ہوتی جسے شہر ڈالا نا اس کا کٹی بھی ہوتی باڈی کٹی بھی ہوتی باڈی سارتی سٹ ٹھٹا رہے زندہ بیٹھا تا لائج نکلی تو یہاں پہ جانا تھا گاڑی جو چل رہی تو پھر کہاں سے کرنا تو سردی میں بچارا سستے کے چکر میں چلا گیا یہ کلیوں نے آخیر ڈال دی تھی بچارے کیا کریں جو جن کی اتنے مکنی جانا بھی پردیس میں بھی وغیرہ وغیرہ یہ سلسلہ کریں اس کے لیے سپیشل ایک بندہ پوائنٹ کیا تھے جو صحابتہ رکھا تھا کھاتا لکھ رہا تھا مجھ تحاق مرحوم اللہ جنہ نصیب کرے انتہائی شریف بندہ وہ رشوت کا صحابتہ کھاتا رکھا تھا اس رہے تو یہ کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے مجھے نہیں پتہ خواہ ایسا بیچ میں انوال رہا یہ نہیں پہ ظاہر لگتا تو نہیں لیکن جب اوپر والے سیکٹر کمانڈر یا کوئی بڑا مافی ایم کی کوئی بھی کر رہا قائم خانی جو گیا بھی تھا سپریم کورٹ میں وہ کوئی کر رہا تو مجھے نہیں پتا لیکن دوسری انپی بھی تو کئی تھا نا رستے میں ملتان بھی تو تھا بڑے بڑے شہر میں بتا رہا کہ کتنی تھے اس ملک میں یہ ہو رہا کہ 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 نہیں کہ گیا اور اگر گلتی سے مال گاڑی گاڑی گاڑا وہ ہی رہا گیا تو بٹی میں جائے گا تو وہ کھاتا ہی نہیں چڑھ تو وہ چڑھ نہیں بنا اس کا کتنے گاڑی نمبر اتنا گاڑی نمبر اتنا مار اتنا وہ لکھا تھے پرچہ بنتا پورا پھرلا سکتے کلمزو بنتا وہ ساتھ جاتا ہے ہر جگہ ساتھ چلتا ہے تو جب ریکارڈ پہ نہیں سواریوں آلا ڈبا روڈی چھوڑ نیا اس کے بعد ادھر ہی رہ جو کتنے پرافٹ میں چل رہا ہماری گورنمنٹ نے پہلے نو یورو کی ٹکٹ پورے مہینے کی ایک نو یورو کس رو میری چودہ یورو سیل دی ایک گھنٹے کی نو یورو کی ٹکٹ پورے جرمنی میں پورا مہینہ کتنے پرافٹ میں چل رہی اب انہوں نے اس کے باوجود کس بزاری کے باوجود پٹرول کہتے ہیں ہم جب جو ملے گئے تو پٹرول کو روکنے کے لئے انہوں نے انجا یورو یکم سے آن ورڈ جب تک چلے گا برداشت کریں گے ویڈاوٹ لیمٹ انجا یورو کے ٹکٹ پورے جرمنی سے کے لیے وہ ہو 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 اگر میں بیٹی جی میری دور رہتی وہاں جاؤ تو بس گیا سودہ پاپا تو یہ گورنمنٹ یں اس طرح پر دیتیں کہ ہم ان سے کمارے دن کو دیں تو سی تو جو گورنمنٹ دبائی بیج میں سے پورے لگا دی کوئی پوچھنے اللہ نہیں ہے اللہ یافظ اس وجہ سے کیونکہ illegal illegal نجاز طور پر آرمی چیف بیٹھا اور سپورٹ کر رہا پی ڈی ایم کو سپریم کورٹ کے آگے کھڑا کرتے ورنہ یہ تو پیڑے گئے جس طرح پیڑ ہو ہوا کہ نجی میں تر سے انتقام نہیں لوں گا انتہائی شرم مجھے شرم آئی میں نے آپ کو ہفتہ دس دن پہلے کہتا سے مطالبہ ہیں میں اس سے نہیں انتقام لوں گا منظور میں اس سے نہیں لوں گا لکھ کے بھی دے دیا لکھ اس کے باوجود اس کو کہ یہ لگتا بھی کہ میں انتقام کسی سے نہیں لوں گا اور جو میرے پہ خود کے شملہ ہوا تھا وہ میں نے ماف کیا اور ابھی خود بھی کہہ رہا کہ شوکت خانہ میں مجھے ڈرب میں زہر لگا کے دینے کا پروگرام پکڑا گیا بندہ تو تو نے کیا کر لیا گھر سے ہی کری دے گا جو سامندہ نہیں بنی وہ ہی دے گی تجھے زہر پاکستان ضروری نہیں ہوتا کہ فیزیکل ہی زہر دے کسی کو غلط مشورہ دے مروانہ وہ بھی زہر ہے کسی کو غلط لائن پہ ڈال دینا جانا لے تو یہ بھی زہر ہے پاکستان زندہ بار